دنیا کا سب سے بڑا گولڈ پریزرو، دنیا کی سب سے پاورفل ملٹری، سب سے تگڑی انٹرنیشنل کرنسی اور دنیا کی سب سے بڑی اکانمی والا ملک امریکہ آج پورے دنیا کا مالک بنا پھرتا ہے لیکن دوستو یہ ملک ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ ملک غلامی کی زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ ملک بدالی اور غریبی میں جی رہا تھا پھر کچھ ہی عرصے میں کولمبس کی غلطی سے کیا گیا دریافت یہ ملک امریکہ دنیا کی سپر پاور کیسے بن گیا چلے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سبسکرائب کریں مارخور ٹی وی کو اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو امریکہ کو سپر پاور بنانے کے پیچھے تین بہت بڑے فیکٹرز کا آتھ ہے ایک کہ امریکہ کی ایکانومی کا سٹرانگ ہونا دوسرا امریکن کرنسی کا انٹرنیشنل بن جانا اور تیسرا دنیا کی تمام تر ٹکنالوجی کا امریکہ پر مجسر ہونا تو شروع کرتے ہیں پہلے فیکٹرز سے امریکہ کی ایکانومی کا سٹرانگ ہونا دوستو چودہ سو بانوے میں کولمبس نے امریکہ کو ڈونڈ نکالا اور وہ بھی غلطی سے کیونکہ کولمبس ایشیا کو کھوجنے نکلا تھا اب ساتھ سمندر پار بسی اس دنیا کو ہر کوئی جان گیا تھا سالوں سال سے یہ ملک غریبی اور غلامی کی زنجیروں میں جگڑا رہا پر اس ملک کی قسمت بدلنے والی گھڑی تھی جب دنیا کی پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی پہلی جنگ عظیم میں دنیا کی سب سے بڑی فیکٹریز یورپ میں تھی اور پوری دنیا سے مال یورپ سے ہی آتا تھا مگر پہلی جنگ عظیم میں فرانس سپین برطانیہ اور پورے یورپ کو بہت نقصان ہوا اور ان کی ساری اس فیکٹریز بند ہو گئیں دوسری طرف یورپ سے ہزاروں میل دور امریکہ کے لوگوں کو اس جنگ سے کوئی لگو نہیں تھا اس لئے یورپ میں جتنے بھی بزنت کا خاتمہ ہوا تھا وہ امریکہ میں انویسمنٹ کے بعد شروع ہو گئے اب پوری دنیا میں مال یورپ کی بجائے امریکہ سے جانے لگا یوں میرکن اکانومی کی طاقت کا سفر شروع ہو گیا اب سپر پاور بننے کے لئے صرف اکانومی پر میسر نہیں کیا جا سکتا تھا پوری دنیا میں اپنی کرنسی کو انٹر نیشنل بنانے کا وقت آ گیا تھا دوستو آج دنیا کے ہر ملک کی ٹرانزیکشن امریکن ڈالر میں کی جاتی ہے عرب مبالک کے تیل کے زخائر ہوں یا سونے کی تجارتوں اور چھوٹے بڑے بزنس میں اب امریکن ڈالر اپنا لوگا منواتا ہے دنیا کی دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے سارے ترقی یافتہ ممالک دو دو جنگوں کی وجہ سے بری طرح تباہ ہو چکے تھے ساتھ ہی نینٹین فورٹی فور میں امریکہ میں ایک کانفرنس بلائی گی جس میں دنیا کے تمام وزیراعظم نے شرکت کی جس میں دنیا کے بہت بڑے فیصلے ہوئے امریکہ جسے ورڈ وار ون اور ٹو دونوں سے ہی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اس بات پر امادہ کر لیا کہ انٹرنیشنل کرنسی صرف اور صرف ڈالر ہوگی کیونکہ آج تک دنیا کی ساری جنگوں کے باوجود اکانمی سب سے بہتر امریکہ کی رہی لہائزہ اس طرح امریکن کرنسی انٹرنیشنل کرنسی بن گئی تیسرا دوستو امریکہ نے ٹکنالوجی میں بھی اپنا لوگا منوایا آج دنیا کے تمام ورڈ لیڈنگ کمپنی، ارگنائزیشن، انٹرنیشنل بیورو سے لے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپیس ایجنسی ناسا بھی امریکہ کے پاس ہے اور ان سب کا امریکہ میں ہونے کی خاص وجہ ہے اور وہ وجہ ہے امریکہ کے لوگوں کی مین پاور جی ہاں دوستو امریکہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈر سے لے کہ لوگوں کی ذہانت سب سے زیادہ ہے سب سے اچھی سیلری اور لوگوں کا لائف سٹائل دیکھ کہ پوری دنیا امریکہ کی طرف کھچی چلی آئی اور یوں امریکہ کو وقت کے ساتھ ساتھ ٹکنالوجی کی دنیا کا سب سے بڑا بچہ بنا دیا اور یوں ان تین فیکٹرز نے امریکہ کو ہر لاس سے طاقتور بنا دیا تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی ایمان اللہ